راجی سبھا کے ممبرز کا ٹرم یعنی کی کارکال چھ سال کا ہوتا ہے لیکن راجی سبھا کے سارے ممبرز ایک ساتھ ریٹائر نہیں ہوتے بلکہ ہر دو سال بعد وان تھرڈ ممبرز ریٹائر ہوتے ہیں اور جو سیٹس خالی ہوتی ہیں ان پر نئے ممبرز الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو راجی سبھا پہلی بار نائنٹی ففٹی ٹو میں بنائی گئی اور رول کے حساب سے دو سال بعد وان تھرڈ ممبرز کو ریٹائر کرنا تھا لیکن اب پرابلم یہ تھی کہ ریٹائر کس کو کیا جائے اور پرابلم کا سولیشن تھا لارٹری سسٹم 1954 میں ایک لارٹری سسٹم کے ثورت ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کونسے میمبرز ریٹائر ہوں گے اور پھر 1956 میں ایک بار پھر سے لارٹری سسٹم ہی یوز کیا گیا آپ نے کچھ نیا سیکھا تو شیئر کرو